ہماری سارا خالی ہو چکا ہے خالی تو خالی ہو چکا ہے ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس بات پر کے بیزت ہو گئے ہیں پورے ورلڈ میں میرے ہٹل میں آئے میں پورا ریکارڈ آپ کو چکرہ دیتا ہوں کہ وہاں سے پانچ ساتھ سے دے کے دس سے عبارہ پندرہ ڈبل فور فور بٹ کے کمرے ڈبل سٹیمنگ ہیٹنگ کے ساتھ ہم نے دی ہیں ایسی روپے کیوں ہم نے سیل کی ہے ایسی سو کیوں ہم نے سیل کیا جھوٹ کیوں بولیں بیس دس بیس پی روپے ہم نے منافع رکھا ہے بیسٹر ہٹل میں رہے ہیں لوگ ہمارے پاس ثبوت ہے یہ آفت ہے انگی آپ دیکھو سب خالی بیٹے میں ان کو تو سیل کر دینا چاہیے کس ہوتل والے نے کہا ہے سب ہوتلوں پر یہی حالات ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جی پی او چوک آفت زدہ شہر مری میں آج سے تین دن پہلے یہاں پر بہت زیادہ برباری ہوئی جس کے نتیجے میں بائیس اموات ہوئی ابھی آپ جی پی او چوک دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی بھی صفائی کے کام جاری ہے امدادی کام جاری ہے پولیس بھی یہاں پر موجود ہے مقامی انتظامیاں بھی یہاں پر موجود ہیں مقامی لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ جو حالات یہاں پر ہوئے ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں مقامی تاجرہوں سے بھی پوچھیں گے ہوتل کے مالکان سے بھی پوچھیں گے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے مجبوری کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے جو تیس ربی کا انڈا تھا وہ پائنس ربی کا بکہ ہے جو تین ہزار کا کمرہ تھا وہ پینتالیس ہزار سے پچاس ہزار کا بکہ ہے حتیٰ کہ اخبارات میں ایسی بھی خبریں لگیں کہ خواتی نے اپنے زیور تک اتار کے دیئے تاکہ ان کو یہاں پر رہائش کا پروپر بندوبست ہو سکے یہاں پر واش روم کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی واش روم کے لیے بھی وہ کہتے تھے پہلے آپ کمرہ بک کروائیں اور پھر جا کے واش روم استعمال کریں ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے کتنی صداقت ہے مقامی لوگوں سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ واقعی یہ درست ہے ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں افاق صاحب یہاں پر ان کے ماشاء اللہ دو ہوتلز ہیں اور جو میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگوں کے بہام ہیں کہ یہاں پر ان کے ساتھ سلوک نہیں سہی گیا گیا افاق سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں جی افاق بات یہ ہے کہ میں خود ریسٹورنٹ کرتا ہوں اور ہمارا ریسٹورنٹ کا قوم ہے کہ میں سچ آپ کو بتاؤں ہم اللہ کو آزر ناظر جان کے ہم نے انڈا کبھی پچاس سے زیادہ نہیں بیچے ٹھیک ہے پچاس روپے کا ابلہ ہوگا انڈا چالیس پچاس سے کم نہیں بیچے اور باقی گڑائی یا ویرہ اس طرح کی چیزیں جو ریٹ مینیو ریٹ تھا اسی پر بیچیں کیونکہ ہمارے پاس ایک مینیو ریٹ پڑا ہوتا ہے کسٹمر اس کو دیکھ کے آتا ہے آنے میں ستر پے کی جو بوتل تھے وارٹر کی وہ کیا تین سو کرپے کی نہیں بکی جھوٹ پاتے ٹھیک ہے تین سو کی نہیں بکی اسی روپے کی ہم نے سیل کی ہے اسی سو کی ہم نے سیل کی ہے جھوٹ کیوں بولیں بیس دس بیس پی روپے ہم نے منافع رکھا ہے ٹھیک ہے لگن کبھی ایک سو بیس کی بھی نہیں بیچی ہے ٹھیک ہے یہ بات جھوٹ ہے سارا سار جھوٹ ہے آپ نہیں سمجھتے یہاں پہ ہوتل مافیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے گینگ ہے یعنی ایسی بات نہیں گئیں گے ایر بندے کا اپنا روزگار ہوتا ہے ایر بندے کا بال بچا ہوتا ہے سارے معاملات ہوتے ہیں ہوتنوں والے کے آخر وہ بھی ہوتے ہیں ایر بندہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ راستے میں لوگ فسے کس طرح ہیں وہاں سے نکالنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ہوتلوں کی ایک تنظیم نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ ایک کیٹیگری بی سی کیٹیگری ہونی چاہیے ان کے ایک ریٹ ہونا چاہیے تاکہ ایک جیمبل یہ میرے سامنے ایمبیسیڈر ہوتل ہے تو یہاں پہ مجھے پتہ دی کہ روم جو ہے پانچ ہزار سے کم نہیں ملے گا دوسرے کسی میں چل جاؤ تین ہزار پھر پندرہ سو تو جب سیزن آتا ہے یہی پانچ ہزار پچاس ہزار میں کیوں کنورٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں لوگوں کو بھی دیکھ کے آنا چاہیے ٹھیک ہے جب انسان گھر سے نکلتا ہے میرا گھر کشمیر ہے میں جہاں سے ابھی جا رہا ہوں مجھے دیکھنا چاہیے راستہ خراب ہے آگے کیا آج جدید دور ہے ایک ایک منٹ کی رپورٹ مل رہی ہیں اور میڈیا بوت ہے بہت ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا کہ گوگل پر آپ کو ویدر رپورٹ ملتی ہے اور تین دن کا انہوں نے بتا دیا ہے تھا کہ بہت زیادہ برباری ہونی ہے تو آپ کو نکلتے وقت حفاظتی تدابیر لازمی اختیار کرنی شاہی ہے حالیت تین چار دنوں میں کافی مریق کا جو نام تھا وہ ایک تو آفت زیادہ شیئر قرار دے دیا گیا اور دوسرا کافی بدنام اس لیے ہوا کہ یہاں پر مقامی تاجروں نے ویزیٹرز کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں بلکل ٹھیک ہے بلکل یہ بات ہے یہ سلوک اچھا کرتے تھے یہ آلت نہ ہوتی دوسرا وہ جو برف اتار کے دکان سے روڈ پر پھینک رہا ہے بندے کا نقصانات اسی سے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک روم کا پانچ ہزار کرایا تھا جب وہ پچاس ہزار کا ہوگا اس میں بدنامی کس کی ہوگی مری کی ہوگی ہماری علاقے کی ہوگی تاجر برادری نے نیشنل پریس کانفرنس کی ہے نیشنل پریس کلاب میں تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ایسا ہرگز مری میں نہیں ہوا ہوا ہے نا ہوا کیوں نہیں ہے ہوا نہیں ہے ایسے یہ آسا ہوا ایسے یہ لوگ کہہ رہے جوٹ کہہ رہے حقیق ہوتا یہ خواتین کو کہتے ہیں واشروم تک استعمال کرنے کی اجازہ نہیں دی بہت 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 ہے اور ہم پورے پاکستان میں سب سے پیچھے چلے گئے صرف اس وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے اگر یہ حرکت نہ ایسی کرتے ہیں اے نہ کرتے تو یہ کام نہ ہوتا ہم بدنام نہ ہوتے ہیں مری سارا خالی ہو چکے ہیں خالی تو خالی ہو چکا ہے ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس بات پر کہ بیزت ہو گئے ہیں پورے ورلڈ میں ایک مری میں نہیں پورے پاکستان ورلڈ میں ہم بدنام ہو چکے کہ مری کے لوگ ایسے بتمیز اور بے حیال ہو گئے ہیں آپ اس موقع پر کیا کہیں گے سر پہلے تو میں جو جانے چلی گئی ہیں ان پر افسوس کرتا ہوں ان کو اللہ پاک جنت فردوس میں عالی مقام اتا فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ انتظامیہ کی نائلی ہے ایک واقعہ مری سے دیس کلومیٹر باہر ہو رہا ہے اور وہاں پر جو محکمے والے تھے ان کی کارکردگی صفر ہے محکمے ہائیوے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے محکمے ہیں کیونکہ اگر ٹریفک بہال ہوتی آپ کو پتہ ہے کہ مری میں ایک لاکھ گاڑی انٹر ہو گئی ہے تو آپ دوسری طرف یہ میسج دے رہے ہیں کہ چار ہزار کی گاڑیوں کی گنجائش ہے کیوں آپ ایک لاکھ گاڑی آنے دیتے ہیں مجبوری کا فائدہ کافی لوگوں نے اڑھائے نہیں 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 اس میں بھی کچھ صداقت ہے اس طریقے کی ہے کہ مری کے اندر وہ گاڑیاں پہنچ ہی نہیں سکی جو ٹوریس پہنچے ہیں ان کے جو کٹیگری ہیں ہوتل کے آپے ایک کٹیگری ہے بی کٹیگری ہے سی کٹیگری ہے آپے ایک کٹیگری کا جو ریٹ ہے وہ بیس ہزار ضرور ہے یہ جو پرپاگنڈا چر رہا ہے کہ پچاس ہزار لے لیا اُبلا ہوا انڈا پانچ سو آپ کو میں دے رہا ہوں اُبلا ہوا انڈا پانچ سو آپ لیں گے جن لوگوں نے یہ لیا ہے ان کی بغایدہ فوٹیج آئی ہے فوٹیج ساما چھے نیوز پہ بھی آئی ہے ایم ایم نیوز کافی لوگوں نے اس کو کور کی ہے سر یہ آؤٹ سیڈ کی آئی ہے مری کی نہیں تھی آپ لور ٹوپا کی یو بی آر روڈ کی آپ وہاں سے اٹھائیں راستے میں کوئی راگ حضور کسی نے انڈے لے کے بھیج رہا ہے اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ناظرین جی پی او چوک سے آپ مالوڈ کی طرف آئیں تو یہاں پر ایک وقت تھا کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی تھے آج یہاں ہوں کا عالم ہے اکامی افراد میرے ساتھ پوجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کی رائے اسلام علیکم اسلام علیکم جنام میں مری میں رہتا ہوں کیا نام ہے آپ کا رفیز نام ہے میرا سب یہ جو آج کل میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ یہاں کے جو تاجر برادری ہیں انہوں نے ویزیٹر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے سر تاجر بلادوں نے کچھ نہیں کیا یہ انتظامی کے وجہ سے جو سانے ہوئے ہیں انتظامی کے وجہ سے کوئی بھی موقع میں موجود تھا نہیں تھا بالکل مشینے بند تھی چھے ڈرائیور ہیں چھاڑڈر چھوٹی گئے دو ڈرائیور ہیں موجود تھے کوئی نیمہ کے گاڑی نہیں کچھ نہیں ان کی وجہ سے ٹریفکر موڈر مولا بھی انہیں موجود ہیں ایسی صاحب کے ایک کلی میٹر دور واقعہ ہویا ہے جو شہید ہوئے ہیں ایسی صاحب آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے مہنگائی کے بارے میں کہ ہوتل پہ جو قرائے تھے چھے ڈرائیور کا جو قرائے تھا ایک کمرے کا وہ چالیس ہزار تک گیا ہے میڈیا میں آپ نے دیکھا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں سب کوئی میڈیا اتنی نہیں بڑھا سب جنگوں اوٹور والے بیٹھے ہوئے تھے ایلیکٹرونک میڈیا میڈیا پہ بھی ایک خاتون نے اپنا زیور دیا ہے تب جا کے اس کو رو ملے اس میں کتنی صداقت ہے یہ سب جھوٹ بور رہے ہیں کوئی بھی ہمیں کوئی آدمی کہہ دے کوئی آدمی کہہ دے مری آگے آپ کے ویڈیا پہ کہہ دے بورا سلوک نہیں ہوا ادھر یہ حکمت کے ناہلی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے حکمت نے یہ پہلے اعلان کیا تھا پندرہ روز پہلے کہ مری میں بہت شدید بھرف باری ہوگی اس کے باوجود اس حکمت میں کوئی ادھر یہ کام شرم کوئی نہیں کیا مشینری میں ان کے پاس آئی لی نہیں تھا ڈالنے کے لیے جو مشینری چلا کے یہ کریں موٹر وے والوں کے سب سے بڑی گلتی ہے جب ادھر بھرف باری ہوئی تھی ان کے پاس مشینری نہیں تھی ان کا کام بنتا تھا کہ یہ ادھر مری کے ادھر لوکل یہ جو ادھر اے سی ہے اس کو بتائیں جب مری میں لاشیں ہوگئے ادھر لوگ شہید ہوگئے اس کے بعد انہوں نے بتایا ادھر سے یہ سترہ مل پہ گئی مشینے اور ادھر سے پھر گئے پھر واپس موٹر وے پہ آئی ہیں آپ کی یہ بات بلکل ویلڈ آپ نے بڑی اچھی بات کی لیکن مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ایک خواتین کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمیں واشروم تک استعمال لگانے دیا گیا وہ خاتون جو آئے میڈیا میڈیا پہ جس نے یہ بات کی ہوئی ہے وہ آ کے ادھر ثبوت دے اس ہٹل میں اس نے یہ گرایا اس نے اتنا مانگا ہوا تھا اس ہٹل والے کے خلاف ادھر کاروائی کی جائے گی نصر اور مری سے ہم مری کے رہنے والوں چودری فیملی سے میرا تعلق ہے سیر اور سیر انتظامیہ کی گلتی ہے جو بھی کام کیا انتظامیہ نے گئی ہٹل جو مافیا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے سیر ہٹل کی کوئی گلتی نہیں ہے اتنی ریش تھی مری کے اندور جیکہ گلی سے لے کے گلڈنہ تھا گلڈنہ سے لے کے مار روڈ آگئے اتنی ریش تھی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ادھر ہٹل والے رہے ہیں لوگ ہمارے پاس ثبوت ہے فری رہے ہیں ناظرین اس سکت میرے ساتھ موجود ہیں چند ویزیٹرز آئین سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں کب سے یہاں پر موجود ہیں اور ان کے کیا پوائنٹ آوی ہوئے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام عادل کان سے آئے ہیں ہم ملتان سے آئے ہیں ملتان سے پچھلے تین چار دن سے یہیں پہ ہیں تین چار دن سے یہیں پہ ہیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار یہ ہلات ہے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ہمیں چالیس ہزار میں کمرہ ملتا تھا ہم نے بڑی مشکل سے وہاں سٹے کیا ہے چالیس ہزار میں ناظرین سرینہ کا اسلامباد کا جو ایک نائٹ کا سٹے ہے اس کی ہے تھرٹی ٹو تھاؤزن بتیس ہزار چالیس ہزار یہ فائف سٹار روٹل تھا یہاں پہ ان کے ساتھ سے تو فائف سٹار روٹل تھا ہمارے ساتھ سے تھری سٹار بھی نہیں تھا کیا وہاں پہ مشکلات پیش آئی ہیں مشکلات تو بہت زیادہ بڑی مشکل سے وہاں رات گزاری ایک ایک کمرے کے اندروں نے اور وزیٹرز بھی اتر تو گسا دیئے تھے کہ کس طرح رائٹ گزارنی ہے کہ نائٹ گزارو یہاں پہ اس کے بعد بڑی ملتان سے اب جا کے آج کچھ رستہ کھلا ہے تو انشاءاللہ اب واپسی جانے کی تیاری کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نہیں گئے اس سے پہلے نہیں گئے یہاں سے آپ مقامی ہے یہ میں منیجر بھوٹ بیری اٹل ہوں یہ بائیس کا میں ابھی انٹروس سن رہا تھا ٹوٹلی رانگ کہنے کس نے پچاسا ساٹھا لاکھ پر مانگیا میرے اٹل میں آئے میں پورا ریکارڈ آپ کو چکرہ دیتا ہوں کہ وہاں سے پانچ ساتھ لے کے دیسے عبارہ پندہ ڈبل فور فور بیٹ کے کمرے ڈبل سٹیمنگ ہیٹنگ کے ساتھ ہم نے دی ہیں تو ایسے ان کو نہیں کرنے چاہیے آئیں میرے ساتھ کسی ہوتل میں یہ ریکارڈ مجھے چیک کر رہا دیں دونوں طرف دیکھ لیا کہیں خدا کا فوق کریں ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کراچی کی فیملی ہے یہاں پہ اپنے بیوچوں کے ساتھ آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مری کے جو مالکان ہیں ہوتلوں کے ان کا بیویئر ان کے ساتھ کیسا رہا سلام علیکم محمد مستقیم بتائیے گا کہ حالات و واقعات جو آپ کے ساتھ رونما ہوئے ہیں میرے ساتھ تو خیر یہاں میں تو ابھی آیا ہوں حالات و واقعات تو دو سے تین دن پہلے وہ یہاں واقع ہوئے ہیں لیکن انہوں نے جو بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے لوگوں کے لئے پانی کی بوتل دوہزار روپے کی یہ کنفرم ہے دو ہزار کے جی بھائی سب یہ آرہ ہے واتس اپ پہ سارے میسی جا رہے ہیں اٹھارہ سو روپے کی کڑائی بیچ رہے ہیں دو مینیو بنائے ہوئے ہیں جب کھا لیتے ہو تو اٹھائیسو روپے کا بھی لاتا ہے اس کا ایویڈنس ہونے چاہیئے آپ کے پاس ایویڈنس ہے میرے پاس میں ابھی بات کرا دیتا ہوں جو میرا دوست ہو کے گئے پچھلے سال تو آپ کو شاید پتا ہوگا میڈیا سے تعلق ہے پچھلے سال تو انہوں نے لوگوں کو مارا بھی اس چکر میں تو آپ دیکھیں نا کیونکہ اب ایک کشمیر ہے یقین کرے ہیں وہاں بھی ہم کشمیر سے آرہے ہیں دو تین جگہ روکا بڑی عزت دی ان لوگوں نے ازاد کشمیر سے اب یہ آپ آرہے ہیں کن کنی لاکھوں میں گئے ہیں آپ ہم بالا کورٹ سے ہوتے ہوئے اپنا مزفر آباد سے ہوتے ہوئے آرہے ہیں یہاں پہ اب بس ہم یہاں سے سیدھا پنڈی جائیں گے کیونکہ ہمیں یہاں اس کے کرنا ہی نہیں تھا کسی صورت بھی جو یہاں کے حالات ہیں اور جو اسے یہاں کے لوگ ہیں آفت زدہ شہر قرار دیا گیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھائی مسئبت تو آئے گی جب آپ ناجائز کرو گے کسی کے ساتھ پانچ ہزار والا کمرہ جب پچاس ہزار میں ملے گا تو کیا ہوگا یہ آفت آئیں گے اب دیکھو سب خالی بیٹھے میں ان کو تو سیل کر دینا چاہیے